بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی پڑھ سکتی اور پھر ایڈٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس کے دو دو مطلب تھوڑی تھوڑی دیر کا پڑھ کے تو اس کو ایڈٹ کر دوں کیونکہ آج کل بچوں کے پیپس چل رہے ہیں اس لیے کارنگی تھوڑا سا کوپریٹ کریں جو تقریباً دو دھائی گھنٹے کا نوول ہے وہ میں پارٹس میں آپ کو دے رہی ہوں دو پارٹس میں تو کل ایک حصہ میں نے اپلوڈ کر دیا تھا ایک گھنٹے کا اور آج ایک یا سوا گھنٹے کا ہوگا یہ آخری حصہ انش علیہ باز کا دوسرا حصہ تم جا رہے ہو نا جانے آنکھوں میں کیسا خوف تھا ان کو خامخواہ شرمنگی ہوئی وہ دوبارہ کارپٹ پر بیٹھ گیا میں یہی ہوں دھیرے سے کہا اور خود سے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکر لیا نمل نے پرسکون ہو کر آنکھیں بند کی نمل تھوڑی دیر بعد نا جانے کیا سوجہ اسے پکار بیٹھا ہم وہ غنودگی کی حالت میں تھی مشیل کا فون آ رہا ہے اٹھا لوں نظریں اس کے چہرے پہ تھی نہیں نہیں پلیز مت اٹھانا وہ بہت ڈانٹیں گی وہ جھٹکے سے اٹھ گئی کیوں ڈانٹیں گی ان نے اسے دیکھا خوف حراس جس کی آنکھوں پہ چھایا ہوا تھا وہ کہے گی میں نے اب تک تم سے طلاق کیوں نہیں لی اور ان ساکت رہ گیا کیا وہ ایسے کیوں چاہتی ہے ان نے بھی ساکتا اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ جانتا تھا وہ اس وقت جو جو پوچھے گا وہ آرام سے بتا دے گی بقول رملہ کے کسی سے سچ اگلوانا ہو تو اسے شراب پلوا دو اگلی لمحے وہ چونکہ رملہ نے اسے کیا کیا گلوایا ہوگا وہ کہتی ہے وہ تم سے بہت پیار کرتی ہے تو میں تم سے طلاق لے لوں تاکہ وہ تم سے شادی کر لے مگر پلیس پلیس تم مجھے کبھی بھی مت چھوڑنا تم مجھے کبھی مت چھوڑنا تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو نمل نے اس کے دونوں ہاتھوں کو مضبوطی سے تھاما مبادہ وہ سچ میں ہی نہ چھوڑ جائے پہلی دفعہ ان کے ہونٹے پہ مسکرہ ہٹائی رملہ کی غلطی کچھ کچھ اچھی بھی لگی کتنا اچھا لگتا ہوں جان بوجھ کر اسے چھیڑا اتنے زیادہ اتنے زیادہ اس کمرے سے بھی زیادہ اس آسمان سے بھی زیادہ اس زمین سے بھی زیادہ اس اس بیٹ سے بھی زیادہ نمل کے چہرے پہ جوش تھا مگر تم یہ بات اسے مت بتانا میں نے کسی کو بھی نہیں بتائی تمہیں بھی نہیں بتائی کوئی بتائی تمہیں سوالیاں نظروں سے ان کو دیکھا ان نے جھٹنکار میں سر ہلایا تم مجھے چھوڑو کہ تو نہیں نہ اون آس پھری نظروں سے ان کو دیکھا پاگل ہوں میں کوئی ان نے بے ساکتہ اسے ساتھ لگایا کتنا سکون بخش جواب تھا نا کہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے مگر وہ میری تصویریں بڑے پاپا کو دکھا دے گی اگلے ہی پل وہ خواف صدا ہوئی کون سی تصویریں ان نے چونک کے اسے دیکھا جو دوبارہ گنودگی میں جا رہی تھی نمل مجھے بتاؤ کہ ان تصویروں کی بات کر رہی ہو ان نے اسے جھنجوڑا نمل نے بہت مشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا مجھے نیند آرہی ہے صبح بتاؤں گی وہ کروٹ بدلے لے گی جب ان نے اسے پکڑ کر دوبارہ بٹھا دیا جانتا تھا وہ اگر ایک دفعہ سو گئی تو دوبارہ کبھی سچ نہیں بتا سکے گی اب بھی کبھی نہ بتاتی اگر رملہ اسے وسکی نہ پلا دیتی میری اور شویب کی تصویریں نمل نے آنکھیں میش کر دوبارہ کھولیں جیسے خود بھی جاگنا چاہ رہی ہو شویب ان نے نا سمجھی سے اسے دیکھا میرا کلاس فیلو ہے مجھے پسند کرتا ہے مگر آئی سوئر میں اسے پسند نہیں کرتی وہ تصویریں میری اکیلی کی نہیں ہیں ساتھ میں میشی بھی تھی تمہارے وہ اس دن پارٹی تھی مشال نے کہا تصویریں بنوالو مگر بعد میں اس نے اپنی پروپ کر دی میری اور شویب کی تصویریں جوڑ دی قسم سے وہ مجھے نہیں پسند تم شویب سے پوچھنا میں نے اسے کہہ دیا تھا مو پے کہ تم مجھے پسند نہیں مجھے تم اچھے لگتی ہو ان تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں نا پلیس لہجے میں آس بھری تھی ان کو لگا وہ ابھی رو دے گی نہیں میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا اپنی جان کو بھی کبھی کسی نے خود سے الگ کیا ہے کیا ان نے دھیرے سے اسے ساتھ لگا کر اس کی پیشانی چمی تھی نمل کا اقرار اسے مل گیا تھا وہ سنجیدگی سے مشال اور رملا کو سبق سکھانے کا سوچ رہا تھا تب ہی اسے اپنے کندے پر بوجھ کا حساس ہوا نمل کو الگ کرنے پر اسے حساس ہوا کہ وہ دوبارہ سو چکی تھی ان نے مسکراتے ہو اس کا سر تکیہ پہ رکھا اور اسے کمبل اڑایا باہر بارش رکھ چکی تھی نمل کے موبائل پہ وقتن فوقتن میسی جا رہے تھے جنہیں پٹتے ہوئے ان کی ماتھیں ایک ہی شکنیں اُبھر رہی تھی باہر رات دھیرے دھیرے بھیگ رہی تھی اندر کارپٹ پہ بیٹھے ان کا دماغ مسلسل سلگ رہا تھا گھڑی دن کے بارے بجاری تھی جب اس نے مدی مدی آنکھیں کھول کر آس پاس دیکھا اچھ نبی کمراج نبی جگہ اچھ نبی بیٹھ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہ آیا بگر شعور کی منزلے تیہ کرتے ہی اس نے پٹ سے آنکھیں کھولی اور اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اٹھ بیٹھیں میں کہاں ہوں پھوڑی کی طرحان دکھتے سر کو دباتے ہوئے بڑڑ بڑھائی تھی تب ہی اس کی نظر اپنے بائیں جانے پڑی تو وہ ساکت رہ گئی بیٹھ کی پوچھ سے ٹیک لگائے نمل کا دپٹہ مو پہ ڈالے وہ خاصے بیرام حالت میں سو رہا تھا پاؤں میں ہنوس جوتیں موجود تھے یہ یہاں کیسے نملے گھبرہت میں تھوک نگلا او مائی گارڈ میں یہاں کیسے آگئے اس نے اپنے گھومتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور تب ہی اس کی ذہن میں چھماکا ہوا وہ تو کل موئیس کی سالگیرہ میں تھی وہی پہ اس کی ملاقات تو ان کی دوست رملہ سے ہوئی تھی رملہ اسے بٹھا کر مشروب لینے چلی گئی تھی واپسی پہ اس کے ہاتھ میں دو گلاسے ایک اس نے نمل کو تھمائے اور دوسرا خود تھام لے مشروب پینے کے بعد اسے نیند آنے لگی تھی ہلکی ہلکی میٹھی میٹھی نیند اس کے بعد اسے کچھ یاد نہ رہا اور اب وہ ان کے ساتھ ایک ہی بیٹ پہ او مائی گارڈ یہ ان دونوں کی کوئی پلاننگ تو نہیں تھی نمل نے بیش گی نہیں سی پر سکون سوئے ہوئے ان کو دیکھا دماغ میں غصے کی لہر اٹھی تھی اگلی پل اس نے ان کے موہ پر پڑے ہوئے دپٹے کو زور سے کھینچا ان ہر بڑا کر اٹھ بیٹھا شکر ہے تم جا گئی کچھی نیند سے جا گئے ان نے گہری سانس لے کر نمل کو دیکھا میرے خیال سے سو تو آپ رہے تھے نمل نے تنزیہ نگاہوں سے اسے دیکھا ان نے بنا شرمندے ہوئے سر پر ہاتھ پھیرا بس یار صبح بہت لیٹ آنکھ لگی ٹائم دیکھا ارے باپرے بارہ بچ رہے ہیں جلدی اٹھو فریش ہو جاؤ گھر چلے وہ تیزی سے سیدھا ہو میں یہاں پہ کیسے آئی ہون وہ ٹرس سے مس نہ ہوئی راستے میں سب بتاؤں گا ابھی نکلتے ہیں پاپا ویٹ کر رہے ہوں گی آج دو جگہ انوائٹ تھے ہم لوگ وہ اپنی ہی جھون میں تھا مگر نمل کی اگلی بات پہ ساکت رہ گیا جب میں اس طرح آپ کے قابو میں نہ آئی تو اپنی گھٹیا دوست کے ساتھ مل کر یہ پلان بنا لیا مجھے بے ہوش کر کے یہاں اٹھا کر لے آئے نمل نے بھی تاثر آنکھوں میں زخمی پن تھا وہ نے جھٹکے سے مڑ کر اسے دیکھا شٹ اپ نمل جب کچھ جانتی نہیں ہو تو بکواس بھی مت کرنا وہی سنجید کی بھرا خوشکندازے سے دھچکا لگا بکواس نہیں کر رہی جو حقیقت ہے وہی بیان کر رہی ہوں وہ غصے سے بلند آواز میں بولی تو ٹھیک ہے میں تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا نمل ابراہیم تمہیں جو سوچنا ہے سوچو جو کرنا ہے کرو مگر ایک بات یاد رکھنا جب حقیقت پتا چلے گی تو بہت پشتا ہوگی مجھے بہت اچھا لگا اپنے بارے میں تمہارے ریمارکس جان کر بے تاثر اور سپارٹ لہجے میں کہتا وہ مرار اگلے ہی پل رکا اور پاکر سے بچتے ہوئے موبائل کو نکال کر نمل کی ہے تیلی پر رکھا اور غر آیا اور ہاں اپنی اس بیسٹ فرنڈ اور خاص کر اپنے دماغ میں اچھی طرح اس بات کو ڈال دینا کہ جو چیز ایک بار اون عباس کے نام ہو جائے اون اسے توڑ تو دے گا مگر چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا سمجھی کہتا ہوا لمبے لمبے ڈھک بھرتا باہر نکل گیا نمل نے ڈبڈبائی نظروں سے موبائل کو دیکھا جس پہ مسلسل مشال کالنگ لکھا آ رہا تھا اور وہ فک چہرہ لیے وہی بیٹھتی چلی گئی تو کیا وہ سب جان گیا تھا تمہارا تو کوئی مور نہیں تھا بھابی کی طرف رکھنے کا مشال نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو وہ گھبرا گی گھر آ کر اسے پتا چلا کہ عریس بھائی نے رات گھر آ کر بتایا تھا کہ وہ دونوں ملاہا کی طرف رک گئے تھے مگر عریس بھائی نے چھوٹ کیوں کہا کیا وہ ان سب کے ساتھ ملے ہوئے تھے مگر وہ الجھی اور اب مشال کے سوالات اور پھر میں نے رات تمہیں اتنی کالز کی اتنے ایس ایم ایس کیے کسی ہے کبھی تم نے آنسر نہیں کیا وہی شکیپن ایس ایم ایس نمل نے چونکر اسے دیکھا مگر میں نے تو کوئی میسیج نہیں دیکھا کیوں کیا تمہیں نہیں ملے میرے میسیجز مشال نے آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا نمل بے اختیار سٹھ پٹائی سامنے ہی ان باکس کھلا پڑا تھا اس کا مطلب ہے سب انہیں پڑھ لیا اللہ اللہ کیا ہوگا نہیں نہیں میں نے پڑے تھے رات میں جلدی سو گئی تھی نا نو صبح پڑے وہ اٹھ کی مشال نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا پھر تم نے کیا سوچا تلا کے بارے میں کڑی نظروں سے اسے گھورا نمل نے بے اختیار تھوک نگلا کل وہاں بہت سارے لوگ تھے مشی میں بات نہیں کر سکی نمل نے ہاتھ مسلطے پر بے اختیار سر چھکا لیا دو دن دے رہی ہوں تمہیں نمل دو دن اگر ڈائیورس نہ ہوئی نا تو نمل خوشک کھردرا مردانہ لہجہ دونوں بے اختیار گھبرا کر مڑی مشی کا سانس اوپر کا اوپر رہ گیا ایک کب چائے مل جائے گی دھونس بڑا انداز جی نمل تیزی سے اٹھی اور باہر نکل گئی کس کی ڈائیورس کی بات ہو رہی ہے بھئی نمل کے باہر نکلتے ہی کھردرے لہجے نے نرمہٹ لی وہ امی اپنی دوست کا بتا رہی تھی نمی کو کلاس فیلو کلاس فیلو تھی ہماری شکر ہے اس نے کچھ نہیں سنا نمل چائے لائے تو اسے میرے روم میں بھیج دینا اور ان نے ہم کارا بھرا مجھے کہہ دیتے چائے کا نمل بیچاری تھکی آئی ہے میں بنا دیتی وہ حمد کر کے بولی مبادہ وہ باہر ہی نہ نکل جائے اتنے دنوں بعد تو ہاتھ آیا تھا دو چار منٹ بیٹھ کر باتیں ہی کرلوں ان چہرے پہ دھیمی مسکرہت سے جا کر بولا وہ اون آباس کی بیوی ہے اور اون کو اپنی بیوی کے ہاتھ کی چائے پینی ہے کہا اور باہر نکل گیا پیچھے جلتی گڑتی میں شال رہ گئی جنوری کی آمد آمد تھی بارشوں کا دور دور تک کچھ پتہ نہ تھا بارہ بجے تک تو دھنچائی رہتی تھی ایک بجے کے قریب قریب سورج میاں بادلوں کی اور سے ذرا کی ذرا جھانکتے اور فوراں مو چھپا لیتے سارا دن یہی آنکھ میں چولی کھیلی جاتی شام ہوتے ہی ہر طرف دھنچا جاتی تھی آج ذرا موسم صاف تھا سو ہر منظر واضح تھا اور نمل کو آج کا دن ہی منحوس لگ رہا تھا ایک تو آج اسے اکیلہ یونی آنا پڑا اور اب ڈرائیور بھی سرے سے غائب تھا اس نے بے بسی سے ہاتھ میں تھامے موبائل کو دیکھا جس کی بیٹری بلکل اینڈ تھی تھوڑی دیکھ پہلے ہی آریز بھی ایک کو میسج کیا تھا کہ ڈرائیور آج اسے لینے نہیں آیا سو آج وہ سے لینے آ جائے مگر قسمت خراب تھی ابھی میسج لکھی رہی تھی کہ موبائل آف ہو گیا وہ تھکی مان دی گیٹ کے پاس بنے ایک چبوترے پر آ بیٹھی لٹکیاں کبز کی اپنے گھروں کو صدار چکی تھی اس نے دوبارہ نظریں ویران سنسان سڑک پر جمع دی شاید کوئی بس یا ویگن ہی اس طرح فاہ نکلے اب تو وہ یونی آنے پر پشتا رہی تھی اللہ جی کوئی موجزہ ہی کر دے ابھی اسے لگا کوئی اس کا قریب آ کر بیٹھا ہے نمل نے چونک کر مڑ کر دیکھا اور ساکت رہ گئی اب کیسی ہو میٹھی نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا آپ کی عمد بھی کیسے ہوئی یہاں آنے کی وہ چونکی اور جھٹکے سے اٹھ کر اسے دور ہوئی ایسے مت کہو بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے اس نے تیزی سے دور جاتی نمل کا ہاتھ تھاما وہ کرنٹ کھا کر موئی میں آپ سے شدید نفرت کرتی ہوں سنا آپ نے وہ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخی اور اگلے ہی پل جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوایا تو وہ لڑ کھڑا کر دور جا گی رہا اس کا سر چبوترے سے جا لگا نمل جب آپ سے مڑنے لگی تو اسے گرتے دیکھا تیزی سے اس کی طرف بڑی آپ ٹھیک تو ہیں سہارا دیکھ کر اوپر اٹھائے پلیز تم ایک طرف کی کہانی جانتی ہو دوسری طرف کی بھی سن لو پھر تم خود فیصلہ کرنا کہ تمہیں مجھ سے نفرت کرنی چاہیے یا نہیں نظروں میں التجاسی تھی نمل نے بے اختیار گہری سانس لے اور چبوترے پر آ بیٹھی اور زب سے مٹھیاں بھیجتے ان کی بات سننے لگی شام کے چھے بجرے تھے جب اس نے گھر میں قدم رکھا روز وہ تین بجے تک آج گھر آ جاتے تھی آج اچھی خاصی دیر ہو چکی تھی لاؤنج میں قدم رکھتے ہی اسے ٹھٹک کر رکنا پڑا سب ہی لاؤنج میں موجود تھے بڑے پاپا چچا جان حتیٰ کہ رات آٹھ بجے گھر واپس آنے والے اون اور آریس بھئی ابھی وہی موجود تھے اسے اندر آتے دیکھ کر بڑی ماما تیزی سے اس کی اٹھ کر اس کے قریب آئی نامل اتنی دیر لگا دی آج کدھر رہ گئی تھی ماما نے بے ساختہ اسے سینے سے لگایا موبائل کی واپسہ تمہارے اتنی کالس تمہیں میسیجز کی نمائش کیلئے رکھا ہے کیا اون نے جارحانہ انداز میں سے پھپو سے علا کیا تھا وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے گئی اون ایسے بات کرتے ہیں کیا بڑے پاپا نے اسے ٹوکا تھا اور اشارے سے صوفی پہ بیٹنے کو کہا کہاں تھی بیٹا آپ آپ کو پتا ہے ہم کتنے پریشان ہو رہے تھے آپ کا سہل آف جا رہا تھا اون اور آریس نے کتنے ہی چکر آپ کی یونکے لگائیں مگر چوکی دار کا ایک ہی جواب کہ آپ جا چکی ہیں کہاں تھی آپ بڑے پاپا نے اسے اپنے پہلوں میں بٹھاتے ہو دھیرے سے پوچھا سوری بڑے پاپا میری ایک کلاس فیلو کی طابت خراب ہو گئی جی تو کچھ سٹوڈنٹس پل کے اسے ہاسپٹل لے گئے ہیں میں بھی ان کے ساتھ تھی میں نے آپ کو کال کرنا تھی بٹ بیٹری ختم ہو گئی تھی اس لئے بتا نہ سکی سارا راستہ وہ یہی سوچ دیائی تھی کہ اسے گھر جا کر کیا چھوٹ سنانا ہے سر جھکا کر اس نے سنا دیا اوف اگر یہ سج جان جائے تو کسی سے موبائل لے کر یہ ہاسپٹل کی ریسپشن سے تم کال نہیں کر سکتی تھی تمہیں پتہ ہے ہم لوگ کتن پریشان ہو رہے تھے اون کو اس کا سکون کھٹکا تھا اون پاپا نے تنبی ہی نظروں سے اسے دیکھا جاؤ بیٹا اب چینج کر لو بڑی ماما نے اسے اون کی گھوریوں سے بچانا چاہا تھا وہ ابھی جیسے اسی انتظار میں تھی تیزی سے اٹھی فائل اور کتاب اٹھائی سیڑھیاں چڑتی چلی گئی ماما ایک بات پوچھوں آج وہ لار اٹھوانے کے مور میں تھی سو ماما کی گود میں سر رکھے ہوئے لیٹی ہوئی تھی ماما کی دھیرے دھیرے بالوں میں چلتی انگلیاں سکون دے رہی تھی ہم پوچھو ماما نے محبت سے اسے دیکھا پاپا اگر زندہ ہوتے تو ہمارے ساتھ رہ رہے ہوتے کیا جو انہوں نے کیا کیا آپ وہ سب ماف کر دیتی بتائیں نا ماما نمل نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا تمہارے دباق سے ابھی تک یہ خناس نہیں نکلا ماما نے ناغواری سے اسے دیکھا ماما پاپا نے آپ کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے تھے میں ساری بات سننا چاہتی ہوں پلیز پلیز ماما نمل نے ماما کے دونوں ہاتھ تھامیتے جنہوں نے بے دردی سے جھٹک دیا میں اس شخص کا نام بھی سننا نہیں چاہتی سمجھی ماما نے غصے سے اسے دیکھا کیا پتہ ماما جیسا آپ انہیں سمجھتی تھی ویسے وہ نہ ہو نمل نے ایک آخری کوشش کی تم کہنا چاہتی ہو تمہاری ماں جھوٹی ہے نہیں ماما میں صرف یہ کہنا چاہ رہی ہوں کیا پتہ بڑے پاپا چاچو نہیں آپ سے غلط بیانی کی ہو نمل نے درتے درتے وزہاد کی مگر ماما کے پیشانی کے رہے سہبل اور سان بھی خطا کر گئے تھے میرا مطلب ہے نمل ماما نے افسوس سے اسے دیکھا تم اپنے بڑے پاپا پر شک کر رہی ہو لہجے میں خف کی بری تھی نہیں ماما میں ایک بات کر رہی ہوں مجھے یہ بتاؤ یہ بکواس تمہارے ذہن میں بھر کون رہا ہے ماما نے جھٹکے سے اس کا روخ اپنے جانب کیا تھا نمل بکھلا ہی تو گئی میں بس یوں ہی ایک بات پوچھ رہی تھی ماما کرتی ہوں بھائی صاحب سے بات تو رخصت کریں تمہیں دن بعد دن دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے تمہارا ماما بڑھ بڑھاتی ہوئی باہر نکل گئی اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی کمرے میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی کبھی کبھی دباؤ پڑھنے یا کروٹ بدلنے پر کمرے میں موجود واحد بان کی چار پائی چرچر اٹھی تھی کمرے میں ایک کرسی ایک چھوٹی سی تپائی چند گینے چنے برتن جو اپنی اصلی رنگت کھو چکے تھے اور ایک ہی چار پائی تھی جس پہ وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے تھوڑی دیر بعد کمرے میں مردانا مگر ضعیف آواز گونجی تھی تو ساتھ بٹھا دوسرا وجود چونک اٹھا تھا میں اباس صاحب اور عویس صاحب کی آفس میں منیجر کی پوسٹ پہ تھا بہت سو بہت سی جگہوں پہ دھکے کھانے کے بعد مجھے یہ نوکری ملی تھی جسے میں کھونا نہیں چاہتا تھا اباس صاحب ایک رحم دل انسان تھے مجھ سے کوئی خاصی انسیت تھی انہوں نے بہت محبت سے پیش آتے تھے مجھ سے میں بھی دل و جان سے انہیں چاہتا تھا مسئلہ تب ہوا جب ایک دن انہوں نے مجھے اپنے آفس میں بلوایا اور میرے آگے اپنی بہن کا پروپوزر رکھ دیا میں تو بھونچکا رہ گیا کہاں میں ادنا سا ملازم رکھا ان کی بہن ایک بڑی جائدات کی مالک رزوانہ کبھی کبھی آفس آتی رہتی تھی میں نے اسے دیکھا ہوا تھا وہ اچھی خاصی خوبصورت خاتون تھی اکثر میرا دل ان کی طلب کرتا مگر میں ہمیشہ اپنے دل کو ٹوک دیتا کہ میں کہاں میری عقاد کیا مگر اس طرح اتنے آرام سے وہ مجھے مل جائیں گی ایسا میرے تصور میں بھی نہ تھا خیر عباس صاحب کو میں اپنا بڑا بھائی سمجھتا تھا اور پھر ان پر پھر ان کا دباؤ بڑھتا ہی گیا اور مجھے ہاں کرتے ہی بنی خیر میری شادی رزوانہ سے ہو گئی اب جائے رزوانہ رخصت ہو کر میرے گھر آتی میں رخصت ہو کر عباس صاحب کی گھر شفٹ ہو گئے کیونکہ تمہاری ماں میرے اس جربے نمہ گھر پہ تھوکنا پسند نہ کرتی تھی خیر شادی کی راتی مجھ پر ایک نیا انکشاف ہوا کہ رزوانہ اپنے قزن پلس ایکس فیانسی سے محبت کرتی تھی مگر اس کے بھائی کو کامران پسند نہ تھا سو اس کی نظریں مجھ پر تحریک میں سیدھا سادھا بندہ ہوں اور عام سے علو بن جاؤں گا رزوانہ نے صاف مجھے کہہ دیا تھا کہ وہ کامران سے محبت کرتی اور وہ جلد ہی مجھ سے طلاق لے لگی خیر میں نے اس کی باتوں پر یقین نہ کی اور عباس صاحب ایسے ہو ہی نہیں سکتے مگر یہ غلط فیمی بھی میری بہت جلد دور ہو گئی ایک روز آفس میں میں نے صاحب کو باتے کرتے سن لیا شکر ہے رزوانہ کے سر سے کامران کا بھوت اترا کامران تو مجھے ایک آنکھ نہیں باتا تھا لالچے انسان تھا جایدہ تھے آنا چاہتا تھا ہماری دیکھا میں نے ساری پلاننگ ہی چوپٹ کر دی اس کی ابراہیم سیدھا سادھا انسان ہے آگے پیچھے کوئی نہیں ہمارا ملازم ہے کمپنی میں دبا رہے گا ہمارے آگے کوئی الٹھا سیدھا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکی گا آباد صاحب کہہ رہے تھے اور میں حق تک رہ گیا آج آباد صاحب کی اشرافت کا نقاب بھی اتر گیا خیر ان دونوں ان دنوں مجھے پتہ چلا میں باپ بننے والا ہوں میں بہت خوش ہوا مگر میری خوشی اس وقت کافور ہوئی جب مجھے خبر ملی تمہاری ماں نے تمہیں کئی بار مانے کی کوشش کی مگر شاید اللہ کو یہ منظور نہ تھا پھر تم پیدا ہوئی میں بہت خوش تھا میں ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ رہتا کہ کہیں رزوانہ تمہیں کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے مگر سب خیر رہی تم دو ماہ کی ہوئی جب مجھے کمپنی کی وجہ سے اسلامباد جانا پڑا بجھے تمہاری ماں نے نیا گیم چلایا اپنی ساری جائداد پتہ نہیں کیسے بھائیوں سے غلط سائن کروا کر کامران کے نام کر دی اور میرا نام لگا دیا کہ میں ساری جائداد بیج کر بھاگ گیا ہوں تمہارے بڑے پاپا عباس نے اسلامباد ائرپورٹ پر ہی مجھے ریسٹ کروالی اور میں پوچھتا رہ گیا مگر میری ایک نہ سنی گئی مسلسہ کئی ماں میں جیل میں رہا تشدد برداشت کرتا رہا تم سے ملنے کے لئے تڑپتا رہا مگر میری ایک نہ سنی گئی پھر ایک دن تمہاری ماں آئی مجھ سے ملنے تمہیں کہا تھا نا ابراہیم آرام سے مجھے طلاق دے دو میرے اور کامران کے بیش متاؤ مگر تم نہیں مانے اب تمہاری اب ساری عمر جیل میں سڑتے رہو اب تمہاری بیٹی کی شکل بھی تمہیں دیکھنے کو نہیں دونگی کیا کہ لگاتی وہ چلی گی اور میں اس کی منتیں کرتا رہ گیا دن بعد مجھ پہ کیس بڑھتے گئے میں تمہارے لئے تڑپتا رہا مگر پھر ایک دن مجھے عمر کیت کی سزا سنا دی گئی میں چیختا رہا اپنی بے گناہ ہی ثابت کرتا رہا مگر کس نے میری ایک نہ سنی خیر ایک دن جیلر کو مجھ پہ رحم آ ہی گیا اس نے مجھے دلاسہ دیا کہ وہ کوشش کرے گا مجھ کو نکلوا سکے نہیں تو ایک دفعہ میری بیٹی سے مجھے ملوا دے گا مگر ایسا کوئی راستہ ہی نہ بچے تھا مگر قدرت کو شاید مجھ پر ترس آ ہی گیا ایک دن اچانک نہ جانے کہ ایسے جیل میں آگ لگ گئی کئی قیدی جل گئے کئی جان بچا کے بھاگ نکلن بھاگنے والوں میں سے ایک میں بھی تھا مگر جیلر کی میں جیلر کی مدد سے بھاگا جب تمہاری ماں اور ماموں نے میرے بارے میں پوچھا تو جیلر نے ایک جلی سڑی لاش ان کے آگے رکھ کر میرا نام لے دیا انہوں نے بھی یقید کر لیا خیر اس لاش کو دفنا کر وہ لوگ یہ سمجھ بیٹے کہ میں مر گیا ہوں مگر میں مرا نہیں تھا میں روز رات کو چھپ کر تمہارے گھر آتا تھا گھنٹو تمہاری کھٹکی کے پاس بیٹھ کر دیکھتا رہتا صبح سکول جاتے دیکھتا مگر ایک دن جیلر کا فون آئے کہ کچھ لوگ میرے بارے میں مشکوک ہو گئے ہیں اس سے پہلے میں دوبارہ پولیس کے ہاتھ چڑھوں مجھے یہاں سے بھاگ جنا چاہیے خیر میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ دنوں کے لئے روح پوش ہو گیا اتنا عرصہ میں تمہارے لئے تڑپا رویا سسکا اور جب نہ رہنا پایا تو ایک دن سوچا کہ تمہیں اٹھا کے لے آؤں اور یا ملک ہی چھوڑ دوں اور جس دن میں ساری تیاری کر کے تمہیں لینے پہنچا تب مجھے پتا چلا تمہاری ماں تمہیں لے کر ملک سے باہر چلی گئی ہے میں روز آتا تمہیں دیکھتے مگر بے سود پھر ایک دن اچانک سڑک پروس کرتے میرا ایکسیڈنٹ ہو اور میری ایک ٹانگ کٹ گئی کتنا ہی عرصہ میں اسپتال میں رہا اور جب ٹھیک ہوا تو پھر تمہیں ڈھوڑنا شروع کر دی آخر کار میری محنت رنگ لے آئی اور آج تو میرے سامنے بیٹھی ہو مڑے آنکھوں سے مسلسل آنسو جارہے تھے اور نمل وہ تو رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی میرے پاپا اتنا کچھ سہتے رہے بڑے پاپا اور ممہ پاپا میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں آپ نہیں جانتے میں دن رات آپ کو کتنا یاد کر دی تھی وہ ان کے سینے سے لگی بے اختیار رو دی تھی بس میری جان یہ میرے پیار کی کشش ہی تھی جو تمہیں کھینچتی رہی ابراہیم صاحب نے اس کے گرد بازو کا گھیرہ بنایا بس پاپا وہ بہت برے لوگ ہیں میں اب ان کے ساتھ نہیں رہوں گی آپ کے پاس ہی آ جاؤں گی ہمیشہ کے لیے نمل نے محبت سے اسے دیکھا وہ تو ہمیشہ سے ہی اس کے آئیڈیل رہے تھے نا نہیں بیٹا تمہاری ماں اور ماموں کو پتا چلا کہ ابھی میں زندہ ہوں تو وہ مجھے جیل بھیج دیں گے بھیج کر تو دکھائے میں آپ کے ساتھ ہوں پاپا مگر بیٹا میں تمہیں تمہاری ماں سے الگ نہیں کرنا چاہتا یوسف کی لہجے میں شفقت ہی شفقت تھی پاپا آپ بہت عظیم ہیں نمل نے ان کے ہاتھ کی پشت پر بوسا دیا تو وہ مسکرہ دیئے کہاں سے آ رہی ہو اس وقت وہ ابھی گھر میں داخل ہوئی تھی جب پیچھے سے اون کی آواز اس کے پاؤں کی زنجیر بنی تھی آپ سے مطلب مڑ کر اسے دیکھا اور تڑک کر جواب دیا اون نے چند لمحے روک کر اسے دیکھا اور پھر چند قدم چل کر اس کے قریب آرکا انتہائی قریب میرے سارے مطلب تمہاری ہی طرف ہی تو نکلتے ہیں میں نے خیزی سے اسے دیکھا لہجہ سرگوشی لیئے تھا شاٹ آپ ذرا تمیز سے بات کیجئے مور لہجے میں بولا تو وہ چلا اٹھی مسٹر اون ابباس اپنی چیپ گھٹیا باتیں اپنی چیپ باتیں گھٹیا زبان پر کابو رکھے ہیں میرے سامنے آنے سے آئندہ گھریز کریے گا انگلی اٹھا کر وان کرتی وہ سخت لہجے میں بولی تھی جتے سخت باتیں وہ کہہ سکتی تھی وہ کہہ رہی تھی کاش اون کاش تم بڑے پاپا کے بیٹے نہ ہوتے یا مجھے ہی تم سے محبت نہ ہوتی کاش ان نے تنظیہ نظروں سے اسے دیکھا جو زند میں گھٹیا پن پر اتر آیا پناہ مانگو گی مجھ سے ان نے اس کی اپنی طرف اٹھی ہو انگلی پکڑی اور مروڑتے ہوئے ہاتھ اس کی پشت پر جمع دیا نمل نے زب سے آنکھیں بند کر لی آئم سوری میسیزون میرے خیال سے اب رخصتی ہو ہی جانی چاہیے بہت ڈھیل دے دی تمہیں اگلی لمحے وہ کہہ رہا تھا نمل نے کھا کر آنکھیں کھولی تب تک وہ اندر کے جانب بڑھ گیا تھا اللہ اللہ وہ یکٹک سفید چہرہ لیے چمکتی سکرین کو دیکھ رہی تھی ویڈیو پر چلتے منظر پر نظر پڑتے ہیں نمل ابراہیم کا سانس رک گیا اسے لگا وہ کبھی ہل نہیں سکے گی ویڈیو میں ایک لون کا منظر تھا جس کے بیچ و بیچ ایک میز کے گھر چار کرسیاں دھریں تھی جن پر دو لڑکیاں بیٹھی شراب پی رہی تھی تمہیں پتہ ہے وہ نباس میری جان ہے بہت بہت اچھا ہے بہت 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 میں اس کی بیوی ہوں مگر تمہیں پتہ ہے میں اس سے جلد ہی طلاق لوں گی پتہ ہے کیوں سرگوشی نمہ آواز نے سامنے بیٹھی لڑکی کو مخاطب کیا کیونکہ مشی اسے پسند کرتی ہے اور اگر میں نے طلاق نہ لینا تو مشی میری ویڈیو لیک کر دے گی پھر گھر والوں کے سامنے میری عزت کیا رہ جائے گی پتہ ہے مشی اون کو بہت پسند کرتی ہے مگر اون آواز لمحہ بلمحہ اس کا دماغ سنسنا رہی تھی وہ سر پکڑے بیٹھی رہی آنکھ ہو کے آگے اندھیرہ چھا رہا تھا شام کو ہی اسے رملہ کے نمبر سے میسیجز ملے تھے ساتھ ہی وہ ویڈیو بھی کہ اگر وہ ان کو نہیں چھوڑے گی تو وہ یہ ویڈیو اس کے گھر والوں کو تو کیا جلدی فیس بک پہ اپلوڈ کر دے گی یا اللہ یہ مجھے کہاں اتنے سارے بلیک میلز میں پسا دیا اب کیا کروں گی وہ سر چکراتے سر کو پکڑ کر بیٹھ گئی خود سے انتہائی عزیت و تکلیف کے عالمیں بولتے آخر میں اپنا مو تکیہ میں چھپا کر بلک بلک کر رو دی ویسے بھی بڑے پاپ اور ممہ نے مل کر چند دنوں میں رخصتی رکھتی تھی ساری رات اس کی آنکھوں میں کٹی اور صبح تک وہ ایک فیصلہ تک پہنچ چکی تھی پیاری ماما مجھے بہت برا لگ رہا ہے اس طرح سے آپ کو مخاطب کرنا پر کیا کروں ماما میں مجبوری میری مجبوری ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے مل کر مجبور کر دیا ہے یوں کرنے پر جن میں آپ بڑے پاپا چاچو اون مشال اور اون کی گرل فرنڈ رملہ شامل ہیں سب سے پہلے آپ ماما آپ نے اور بڑے پاپا نے اور چاچو نے پاپا میری پاپا یعنی اپنے شوہر یوسف ابراہیم کے ساتھ مل کر کیا کیا آپ جانتی ہیں ماما میں ساری حقیقت جان گئی ہوں آپ سب نے جھوٹ بولا تھا مجھ سے کہ میرا باپ ایک دھوکے باگ چلاک مکارہ یا اور ایک شرابین ساتھا مگر حقیقت اس کے بارکس تھی آپ اپنے قزن کابران کے ساتھ انگیجڈ تھی اس کو پسند کرتی تھی مگر بڑے پاپا اور چاچو نے آپ کی شادی زبدستی پاپا کے ساتھ کروا دی آپ نے تب بھی اُڑے اپنا شوہر ڈہی مارا اور کابران اکل کے ساتھ رشتہ بڑائے رکھا میری بیدائش کے بعد کیسے آپ نے پاپا کو بہارے سے اسلام واد بھیج کر ساری جائدات کابران اکل کے ڈاب کروا کر آپ نے پاپا کو فسوا کر جیل بھیجوا دی اور کیسے آپ پہ جیل میں پاپا کو بروانے کی کوشش کی بگر میں سارا سچ جا چکی ہوں ماما اور ایک سچ آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں کہ میرے پاپا مرے نہیں بلکہ زندہ ہے انہوں نے مجھے سب حقیقت بتا دی ہے ماما مجھے بہت دکھ ہوا جان کر آپ بڑے پاپا چاچو سب اتنے اچھے تھے مگر میرے پاپا کے ساتھ برا کیوں کیا کسور کیا کسور تھا ان کا یہی نہ کہ وہ بہت معصوم اور سادہ تھے ماما میں باوجود چاہنے کے آپ سے بڑے پاپا سے اور چاچو سے نفرت نہیں کر سکتی میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سب سے اس لئے میں یہاں سے جاری اپنے پاپا کے پاس انہیں میری ضرورت ہے اور ایک اور وجہ بھی ایک اور وجہ بھی ہے میری یہاں سے جانے کی ماما میں نے آپ کو کہا تھا نا مجھے ان سے شادی نہیں کرنی اس کی بھی ایک وجہ تھی اور وہ ہے مشال مشال ان سے بہت محبت کرتی ہے آپ اور بڑے پاپا میری درخواست سمجھ کر ہی مشال اور ان کی شادی کر دینا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس بات سے اور میری بات تو مجھے ڈائیورس نہیں چاہیے اور بابا پلیس میری آپ سے درخواست ہے کہ مجھے ڈھوڑے کی کوشش تاک کی جائے میں اپنے پاپا کے پاس بہت خوش ہوا اب اجازت چاہتی ہوں آپ کی بیٹی نمال ابراہیم لاؤنج میں موت کا سر سکوت تاری تھا تھوڑی تھوڑے بعد رزوانہ بیگم کی سسکی اس کا کود کو توڑنے کا سبب بن جاتی بڑی ماما اور چاچ رزوانہ بیگم کے دائیں بائے بیٹھی انہیں تلسلیاں دے رہی تھی بڑے پاپا اور چاچو ایک سوفے پر سنجیدہ تاثرات لیے موجود تھے جبکہ بائے سوفے پر ایمل نمال اور مشال بیٹھی تھی ایمل اور نمال کی تو رو رو کر آنکھیں سوچی تھی جبکہ مشال سپارٹ چہرہ لیے سر جھکائے بیٹھی تھی اسی لمحے لاؤنج میں آریز اور اون داخل ہوئے آریز تھکا تھکا جبکہ اون کا چہرہ سپارٹ تھا کوئی بھی اس کی سپارٹنس دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کے اندر اس وقت کیا توفان مچا تھا کچھ پتا چلا آریز بڑے پاپا انہیں دیکھ کر آتے دیکھ کر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھے تھے نتھنگ پاپا نمال کی کال ٹریس کرنے پر ہم جب اس پتے پر پہنچے تو پتا چلا کہ وہ لوگ کچھ گھنٹے پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے ایپو سٹیشن ہر جگہ چیکنگ کر چکے ہیں مگر کہیں بھی کوئی کلیو نہیں مل رہا آر اس کے لہجے میں تھکاور تھی اب کیا ہوگا بھائی صاحب نہ جانے وہ شخص میری بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا رزوانہ بھیگم ایک بار پھر رورہ شروع ہو گئی تھی انہیں زب سے انہیں زب سے ہونٹ بھیجتے ہوئے پھوپو کو دیکھا تھا اور آگے بڑھ کر تڑھتی ہو رزوانوں کو سمبھالا پھوپو پلیز حوصلہ کریں میرا دوست لگا ہوا ہے انشاءاللہ جلدی نمل مل جائے گی اور انہیں دھیرے سے انہیں اپنے ساتھ لگایا پھوپو پلیز تھوڑا سا پانی پی لے آپ نے صبح سے کچھ نہیں کھایا ملاہانے پانی ان کے موسے لگایا تھا جسے انہوں نے ایک ہی گھون پر پینے کے بعد موسے ہٹا دیا اون میری بیٹی مل تو جائے گی نا انہوں نے آز بھری نظروں سے ان کو دیکھا انشاءاللہ پھوپو دین دنوں سے اس محل نما گھر میں تھی رو رو کر اس کی آنکھیں سوچ چکی تھی زندگی بھر وہ اپنے باپ کیلئے ترسی تھی اور جب باپ ملا بھی تو اچھی اسے سوچ کر ہی گھننا آئی تھی کیا کوئی سگا باپ بھی ایسا ہو سکتا ہے وہ کہانی وہ آنسو جو پاپا رہے اس کے سامنے بہائے تھے وہ سب کیا تھے فقط ایک جھوٹ دھوکہ بلیک میلنگ سوچ سوچ کر اور رو رو کر اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا وہ پاپا کے کہنے پہ سب چھوڑ آئی تھی اس کے باپ کی کہانی پر آنکھیں بودھ کر یقین کیا تھا اور چپ چاپ سب رشتوں کو چھوڑ دیا پاپا اسے اپنے گھر لے آئے تھے نمل نے مختصر سی کال کر کے وشال کو اپنے گھر چھوڑے کا اور اوڈ کو اس کے حوالے کر دینے کا کہا تھا بگر وہ مختصر سی کال ان کے لئے عذاب ثابت ہوگی پاپا کو پتا چلا کہ نمل کی کال ٹریس کی گئی تو وہ نمل کو افرہ تفری میں لے کر وہاں سے نکل پڑے اور نمل کے بہت پوچھتے پر کہا تو صرف اتنا میں نہیں چاہتا بیٹا تمہاری ماں یا تمہارے بامبو کو میرے ٹھکارے کا پتا چلے رہی تو وہ تمہیں ان سے چھیٹ کر لے جائیں گے میں فلحال ان کی نظروں میں نہیں آرہ چاہتا میں ابھی تمہیں اپنی ایک رشتے کی گزر نگت بیگم کے پاس دے کر جا رہا ہو اور پھر وہ اس بہلوبہ گھر بے آ گئی پاپا اسی شام واپس چلے گئے تھے جاتے وقت وہ چند منٹ کے لئے اس سے ملنے آئے تھے پاپا اسی شام واپس چلے گئے جاتے وقت وہ چند منٹ کے لئے اس سے ملنے آئے تھے بیٹا تم اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھنا نگت بیگم بہت اچھی ہے تم سے جو کہیں وہی کرنا میرے ایک دوست نے خبر دی ہے کہ تمہارے ماموں نے پولیس کے ذریعے میرے گھر ریٹ ڈلوائی ہے میں تمہیں اس لئے یہاں چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ وہ لوگ یہاں کبھی بھول کر بھی نہیں پہنچ سکتے مجھے جب لگا خطرہ ٹل گیا ہے تو میں تمہیں جل لے جاؤں گا اور گاہے بگاہے تمہیں فان بھی کرتا رہوں گا تم پریشان مت ہونا اور پھر پاپا چلے گئے پہلے دو دن تو سب ٹھیک رہا نگت بیگم اور وہ لڑکیاں جو پہلی نظر میں اسے بڑی عجیب سی لگی تھی فیشن سے اٹی ہوئی اس کا بہت خیال رکھتی کھانا کپڑے ایک سے بڑھ کر ایک ٹائم پر ملتا ہسی مزاگ بھی کرتی رہتی مگر تیسرے دن شام کو وہ ابھی سوئی ہوئی تھی جب اسے کسی نے جن جھوڑ کر جگایا وہ ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھی سامنے ہی چندہ کھڑی تھی ان چھے لڑکیوں میں سے ایک جن کا تارپ نگت بیگم نے یہ کہہ کر کروایا تھا کہ وہ سب یہاں قرائدار کی حیثیت سے رہ رہی ہیں کیا ہوا نمل نے گھبرا کر اسے دیکھا جو ملازمہ کے ہاتھ سے کچھ کپڑے اور زیورات اس کے بیٹ پر رکھا رہی تھی اٹھو رینہ بیگم نے یہ سمان بھیجا ہے جلزی سے فریش ہو کر یہ پہن لو تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں چندہ نے ملازمہ کے سامنے سمان رکھ پا کر اسے جانے کا اشارہ کی اور ہی قدا سے کہتی ہوئی بیٹھ کے کنارے پر آ بیٹھی کیا مطلب کون رینہ بیگم میں کسی رینہ بیگم کو نہیں جانتی اور کون لوگ مجھے دیکھنے آ رہے ہیں نمل بھو کھلا کر بستر سے اتھو تو چندہ بیگم کھل کھلا کر ہنس پڑی سنو لڑکی ناٹک مت کرو جیسے تم جانتی نہیں ہو کہ یہاں کیا کیا ہوتا ہے دو دن سے ہو یہاں کم از کم کچھ تو جان چکی ہوگی چندہ نے تم سخر سے اسے دیکھا تو نمل باقاعدہ رو رہی تھی پلیز مجھے بتاؤ میں کچھ بھی نہیں جانتی بس اتنا جانتی ہوں کہ میرے پاپا یہاں مجھے نگت آنٹی کے پاس چھپا کر گئے ہیں کیونکہ میرے گھر والے مجھے دھوننا لے پاپا نے مجھے پرامس کیا ہے کہ وہ مجھے جل دنے آئیں گے چندہ نے حیرت سے اسے دیکھا تم سچ میں کچھ نہیں جانتی کیا نمل نے نفی میں سر ہلایا پھر تو مجھے تم سے ہمدردی ہے پوری پوری چندہ نے تنزیہ نظروں سے اسے دیکھا نمل نے حیرانگی سے سر اٹھا کر اسے دیکھا نظروں میں الجن تھی تمہارا باپ تمہیں یہاں چھپا کر نہیں بلکہ بیچ کر گیا ہے پورے بیس لاکھ میں چندہ کے مو سے نکلنے والے الفاظ تھے یا کوئی دھماکہ نمل کے مو سے زوردہ چیخ نکلی تھی اور تم جنہیں نگت آنٹی کہہ رہی ہونا وہ اس کوٹے کی مالکن ہے رینہ بائی تمہارا باپ ہر دوسرے تیسے دن کوئی نہ کوئی لڑکی لے آتا ہے اس بار اپنی بیٹی لے آیا تو سودہ بیس لاکھ رکھا ورنہ رینہ بیگم اس نکھٹو کا فقط تین چار لاکھ دے کا ٹرخا دیتی تھی چندہ بول رہی تھی اور وہ ساکت سی بیٹھی آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی تم جھوٹ بول رہی ہو نا جب تھوڑی دیر بعد تم کسی کی باہوں میں ہوگی تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا میں سچ کہہ رہے ہوں یا جھوٹ چندہ نے اس کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشن اما آواز میں کہا اور مسکراتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی نہیں پلیز نہیں یہ سب جھوٹ ہے تم میری پاپا سے بات کروا دو پلیز نمل نے تیزی سے اٹھ کا چندہ کے ہاتھ تھامیں بیچاری نمل یہ تو اب نہیں ہو سکتا جب تک مہارا باپ کوئی نئی لڑکی لے کر نہیں آتا تب تک تو یہ نہیں ہو سکتا ہاں فون پر بات کرنے کے لیے تمہیں رینہ بیگم کی منت کرنی پڑے یہ ہو سکتا ہے ان کا دل پہ گھل جائے چندہ نے پچکارتے ہوئے اس کے گالوں پر چھٹکی کاٹی اور واہر نکل گئے اور وہ اس کے پیچھے لپکی مگر تب تک باہر سے دروازہ لاکھ ہو چکا تھا وہ روتی چیختی دروازہ پیٹتی رہ گی مگر کسی نے ایک نا اس کی سنی تھی وہ ڈریسنگ میرر کے سامنے کرسی پر بیٹھتی اور بیٹیشن مہارا سے اس کا میک اپ کر رہی تھی اس نے گریر سلور کرر کا فراک پہن رکھا تھا ساتھ ہی چھوڑی دار پجامہ پہن رکھا تھا اس کا گریر فراک پیرو تک آتا تھا گھیرے پر سلور کرر کا اچھا خاصا کام ہوا تھا آستین پورے تھے مگر اتنی باریک کے اندر سے اس کے گھورے دودیاں ملائی کی رنگت لیے بازو صاف نظر آ رہے تھے گلے کا کٹ آگے سے تو نارمل ہی تھا مگر اس کے بیک کافی گہرائی تھی اونچا جوڑا بنائیں گی کیا بیوٹیشن نے میک اپ کو آخری ٹش دیتے ہوئے قریب کھڑی چندہ سے پوچھا کھلے رہنے تو اتنے پیارے بال ہیں اس کے چندہ نے چھک کر نمر کے گال چھوتے ہوئے کہا مگر وہ سپارٹ چہرہ لیے یوں ہی بیٹھی رہی اسی پل رینا بیگم دو لڑکیوں کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی مارشاللہ چشمے بددور کتنی پیاری لگ رہی ہے ہماری گھڑیا پہلے ہی آسانی سے ہماری بات مان جاتی تو ہمیں تم پہ اتنا تشدد نہ کرنا پڑتا اس کے گال کو دھیرے سے سہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئی بولی ان کی نظریں نمل کے گال پر تھی جہاں پر ان کے پڑھنے والے تھپڑوں کو بیٹیشن ہے بڑی مہارت سے میک اپ کی طے میں چھپا دیا تھا جلدی کرو بھئی لڑکیوں آج رات بہت بڑا جشن ہے بھئی اپنے حامس صاحب کا دل ہماری نمل پہ آ گیا ہے آج نمل ان کے ساتھ جائے گی اور محفظ تم لڑکیوں نے لگانی ہے آج رینا بیگم ساری لڑکیوں کو سمجھا رہی تھی اور لڑکیاں کھڑی سرگوشیوں میں نمل کے قسپت پر رشت کر رہی تھی حامد میر بہت بڑی آسادمی تھے کروڑوں میں کھیلتا تھا پیسہ اس کے ہاتھ کی میر تھا رینا بیگم کا بہت پرانا گہاک تھا جب بھی آتا رینا بیگم کو پیسوں میں تول جاتا اس لئے جب بھی رینا بیگم کے پاس نئی لڑکیاں تھی سب سے پہلے حامد میر کو دکھائی جاتی اور اس مار تو نمل کو دیکھتے ہی وہ ایسا اس پر مر مٹا تھا کہ ایڈوانس دو مہینے پہلے کی بوکنگ کروالی تھی مطلب دو کروڑ اس لئے تو رینا بیگم ہواوں میں تھی اور نمل دو ماہ کے لیے حامد میر کے ساتھ لندن جا رہی تھی چلتے وقت رینا بیگم اسے مسلسل تعقید کر رہی تھی کہ وہ کوشش کر کے حامد کا دل بہلائے رکھے بہت زیادہ نہیں تو چار پانچ ماہ ان کے ساتھ ضرور رہے تا کہ رینا بیگم پیسو کی تعداد بڑھا سکے وہ چپ چپ آ کر حامد میر کی بھیج ہوئی کار میں آ بیٹھی کار میں حامد میر کے ڈرائیور کے راوہ وہ خود تھی اکیلی اور وہ چاہ کر بھی وہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ اس کے پیچھے حامد میر کے مسلح گارٹس کی دو گارڈیاں تھی حامد میر خود نہیں آ سکا تھا کیونکہ کل انہیں لندن روانہ ہونا تھا تو وہ اپنے کچھ ذاتی کام نمٹا رہا تھا ہاں آج رات وہ حامد میر کے ساتھ اس کے محل میں بتانے والی تھی یہ سب اتنا آسان تو نا تھا یہ ساری ایک سوچی سمجھی سکیم تھی جو اس کے ذہن نے بنائی تھی اور وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس میں کتنی کامیاب ہوگی یہ آج اپنا سب کچھ لٹا بیٹھے گی پہلے تو کچھ دن رینا بیگم کے تشدد کے باوجود انکار کرتی رہی رینا بیگم نے بہت پیار سے بھی اسے سمجھایا اور جب پاپا سے بات کروائی تو پاپا کے وہ الفاظ مجھے بدلہ لینا تھا ریزوانہ بیگم سے بڑی آئی نیک پر حیزگار بی بی مجھے کہتی تھی تواف زادے سے شادی کی میں نے اب پتہ چلے گا اسے جب خود کی بیٹی تواف بنے گی اور اس کے اندر چھنسے بنا وہ آئیڈیل کا بودھ ٹوٹ گیا اس پاپ کو وہ پوچھتی تھی تو فہموچ پر پھر اس نے بہت کوشش کی گھر رابطہ کرنے کی مگر اس کی ہر کوشش ناکام بنا دی گئی اور آخر کا بہت سو سمجھ گئے وہ رینا بیگم کے پاس آئی میں تیار ہوں اس کام کے لئے اور رینا بیگم نے چٹا چٹ اسے چوم لیا اور پہلے ہی ملاقات میں وہ حامد میر کو اتنی پسند آئی کہ دو ماہ کے لئے اس کے لئے بک کر دی گئی اور اب وہ حامد میر کے فام ہاؤس میں پہنچائی جا رہی تھی جہاں حامد میر اکثر سکون حاصل کرنے کے لئے جایا کرتا تھا وہاں چند ملازم اور دو چار گارڈز کے علاوہ کوئی نہ تھا گارڈی جھٹکے سے رکھی تھی تو وہ خیالوں سے باہر نکلی اسی لمحے ایک گارڈے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا وہ فراک سنبھاگ دی دھڑکتے دل کے ساتھ باہر نکل آئی زہ نصیب زہ نصیب آج تو قسمت ہی کھل گئی ہیرہ ملا ہے ہمیں ہیرہ وہاں رینہ بیگم پچاس سالہ سوٹڈ بوٹڈ وہ آدمی غالباً حامد میر تھا لڑ کھڑاتا ہوا آگے بڑھا اور نمل کو شان اسے تھام کر اس کا ہاتھ پکڑا اور جھک کر اس کی ہتیلی چوم ڈالی نمل نے زب سے آنکھیں میچی شدت سے اون یاد آیا آج رات جشن ہوگا خوب جشن ہوگا وہ نمل کو ساتھ لگائے اندر کی جانی بڑھا جب نمل نے رکھ کر اسے مخاطب کیا سنیں یہ سارے گارڈ اتنے سارے لوگ یہ سارے آج رات یہی رہیں گے ہاں بھئی میں جہاں جاتا ہوں یہ میرے ساتھ رہتے ہیں میری سکیورٹی کے لیے مگر کیوں کروڑوں کی جائداد کا کیلہ واری سن بہت سے دشمن ہیں میرے وہ اسے لیے ایک شاندار سے سجس جائے کمرے میں چلا آیا اور اسے بیٹ پر بٹھایا اور خود کمرے میں موجود الماری کی طرف چلا آیا اس میں سے دو شراب کی بوتلیں نکالی اور نمل کے سامنے لاکر میز پر رکھ دی نمل نے بے مشکل تھوک نکلا اور اگلے ہی نمی اعتماد سے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا کہ آج ہم دونوں کے علاوہ یہاں کوئی تیسرا بھی ہو کیا آدھا تھی حامد میر تو چار اشانے چت ہوا تھا میری جان قریب ہونے کی کوشش کی پہلے پلیز جو کہا ہے وہ کریں نمل نے فوراں ناراض کی دکھائی وہ فوراں اٹھ کھڑا وہ دوسرے ہی لمحے وہ کمرے سے باہر تھا نمل نے تیزی سے اگلے لائحہ عمل ترتیب دینے لگی چند لمحوں بعد ہی اس کی واپسی ہوئی سب کو بھیج دیا سوائے دو گارڈز کے خوشی خوشی نمل کو بتایا خدا آیا دو گارڈز کو میں اکیلے کیسے سنبھالوں گی مگر میں نے تو کہا تھا نمل نے احتجاج کرنا چاہا تو اس نے درمیان میں ہی روک دیا مجبوری ہے میری جان سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہے میری جان کو دشمنوں سے خبیص انسان نمل نے خامقہ مسکرارے کی کوشش کی اب کیا بہانہ کروں اچھا میں ذرا باتروم سے ہوں اب تب تک اس سے دل بہلائیں جھڑ سے ذہن میں کچھ کلک ہوا تو سامنے پڑی بوتل اٹھا کر حامد کے ہاتھ میں تھما دی اب آپ مجھے آزمار رہی ہیں نمل جی پلیز چند منٹ ویٹ جلدی سے اٹھے اور ساتھ والے ٹیش باتروم میں جا گسی یا اللہ جی مجھے بچا لے مولا جی میری مدد کر پلیز اللہ جی کسی کو بھیج دیں اندر سے کنڈی لگاتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تب ہی اس کی نظر اپنے دائیں ہاتھ کی ہتیلی پر پڑی کچھ دیر پہلے کا منظر نظروں کے سامنے گھوما تو روح گویا کپ کپا اٹھی جلدی سے آگے بڑھ کر واش پیسن کی ٹھوٹی کھول کر ہاتھ نیچے رکھ دیا کتنی دیر وہ یوں ہی کھڑی ہتیلی مل مل کر دھوتی رہی چند لمحہ بعد باشم کا دروازہ دھر دھڑایا اور حامد میر کی نشے میں دوبی آواز گونجی وہ اسے باہر آنے کی تاقید کر رہا تھا یا اللہ میں اس وقت اکیلی ہوں بہت اکیلی میرے پاس اس وقت آپ کے علاوہ کوئی نہیں پلیز میری مدد کریں تیزی سے آنسو پوچھتا دروازہ کھول کر دھڑکتے دل کے ساتھ وہ باہر نکلی تھی حامد میر اسے باہر آتے دیکھ کر لڑ کھڑاتا ہوا اس کی طرف بڑھا میز پر پڑی دونوں بوت نے تقریباً خالی ہو چکی تھی ڈارلنگ بڑی دیر لگا دی حامد میر نے بند ہوتی آنکھوں سے اسے تھامنا چاہا تھا مگر وہ میز پر پڑی بوتل اٹھا کر سیدھی ہو رکھ لے ہی پل حامد میر کے سر پر گویا قیامت ہی ٹوٹ پڑی اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا نمل نے دوسری بوتل بھی اٹھا کر حامد کے سر پر دے ماری سیٹھ حامد ریت کی طرح نیچے پھسلتا چلا گیا اس کے سر سے خون نکل رہا تھا وہ بے ہوش ہو چکا تھا نمل نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر دروازہ لاک کیا اور پھر بھاری بھر کم سیٹھ کو کھینچ کر میز کے قریب کیا اور پھر علماری سے اس کی شرٹس نکال کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کو اچھی طرح بان دیا کھڑکی کا سلائٹ خستایا تو باہر گیٹ پر دو مسلہ گار نظر آئے یا اللہ جی اب میں کیسے نکلو یہاں سے باہر تو گارز ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کا نیچے بیٹھتی چلی گئی مگر اگلے ہی لمحے جھٹکے سے اٹھ بیٹھی موبائل آتے وقت اس نے سیٹھ حامد کے ہاتھوں میں موبائل دیکھا تھا وہ تیز سے آگے بڑے جلدی سے چیک کرنے لگی جلد ہی ایک انتہائی مہنگا موبائل مل گیا کس کو کال کروں اور سب سے پہلے اس کی ذہن میں انعباس کا نام آیا وہ بے اختیار رو دی دوسری طرف بیل جا رہی تھی رات کے ڈھائی بج رہے تھے نہ جانے اون اٹھائے گا بھی یا نہیں مگر اللہ نے اس کی سن لی دوسری طرف اون کی بھاری گمبیر آواز گونجی تو وہ سسک اٹھی اون نمل دوسری طرف اون چونکا تھا تم کہاں ہو نمل وہ جانے کو بیتاب تھا اون مجھے نہیں پتا میں کہا ہوں پلیز میری مدد کرو شدت سے رو دی میں اس وقت کسی سیٹھ کے پاس ہوں پلیز ہیلپ میون پلیز پلیز اس کی آنکھیں تیزی سے بہنے لگیں دوسری طرف اون ساکت رہ گیا نمل کو پھپا نے بیش دیا مگر دوسری طرف نمل کی سسکیوں نے اسے ہواس کی دنیا میں لا پٹھا نمی تم پلیز رو مت میں کچھ کرتا ہوں تم بس مجھے یہ بتاؤ کون سیٹھ ہے جگہ کون سی ہے کوئی آئیڈیا ہے تمہیں کسی کھڑکی وغیرہ سے دے سکتی ہو باہر کچھ اندازہ کرو دل تھا کہ پھٹا ہی جا رہا تھا پھپا ایسا کیسے کر سکتے ہیں مجھے کچھ بھی نہیں پتاؤن کچھ بھی کھڑکی کے باہر گارڈ کھڑے ہیں بندوق کے تانے سیٹھ کا نام حامد میر ہے میں اس وقت اس کے فارم ہاؤس میں ہوں اون میں نے شاید اسے قتل کر دیا ہے اس کے سر سے بہت خون نکل رہا ہے اون پلیز تم جلدی آجاؤ اون پلیز اس کے لبوں سے بے اختیار سسکی نکلی ہیلو اون نیمی میں آ رہا ہوں اچھا تم پریشان مت ہو ہم تمہارا نمبر ٹریس کر رہے ہیں جلدی تم تک پہن جائیں گے دوسری طرف اون کی زندگی سے بھرپور آواز گنجی تھی اون جلدی آنا یہ مر جائے گا اس کا بہت خون بہر آئے خوف سا اس کی اندر سار اٹھانے لگا نیمل میری بات سنا تمہارے آس پاس کوئی چیز ہے کوئی کپڑا وغیرہ دوسری طرف اون نے کہا ہاں علماری میں اٹھے شاباش علماری سے کپڑا نکالا اور اچھے سے اس کا سر باندھو خون رک جائے گا اور دھیان رکھنا اسے ہوش نہ آئے ایسا کرو اس کا مو بھی باندھو تاکہ وہ ہوش میں آ کر شور نہ مچا پائے ورنہ گارڈ جان جائیں گے وہ اسے سمجھا رہا تھا نمل سر ہلاتی اٹھی اور علماری کی طرف بڑھ گئے اگلے ہی لمحے اس کا مو اور سر اچھے سے باندھ رہی تھی کتنی ہی دیر اون اسے فون پر تسلیہ دیتا رہا اور پھر یہ کہہ کر کہ وہ اس سے تین چار گھنٹوں کی مسافت پہ ہے پولیس نے اسے ٹریس کر لیا تھا وہ لوگ وہاں سے نکل آئے تھے تھوڑی تھوڑی دیر بعد اون اسے فون کرتا رہا اور اسے تسلیہ دیتا رہا اتنے دنوں کی باگ دوڑ ماریں تشدد رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں لیے رد جگہ کا خوف جو اتنے دنوں کی تلوار کی طرح اس کے سر پر لٹکا رہا سب گڑمنڈ ہو رہا تھا جو آخری بات اس کے ذہن میں رہی وہ یہی تھی کہ اون آ رہا تھا بلاخر اللہ نے اس کی سن لی تھی وہ آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی تھی دفتاں دروازے پر دستک ہوئی اس نے آنکھوں پر سے بازو نہیں اٹھایا اسی طرح لیٹی رہی دروازہ کھلنے کی آواز آئی پھر چلتے قدم آنے والی نے آگے بڑھ کر کھڑکی کے پردے ہٹائے نمل اٹھ جاؤ طبیعت کیسی ہے اس نے ماما کی آواز سنی پھر اپنے بیٹ کی پائنٹی پر کے پاس دباؤ محسوس ہوا جیسے وہ ادھر بیٹ گئی تھی بخار اترا تمہارا میں ٹھیک ہوں ماما کچھ کھا لو بیٹا جب سے آئی ہو یوں ہی پڑی ہو انہوں نے نرمی سے اس کے بال سے ہلائے وہ جیسے آئی تھی اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ ماما سے بقاعدہ بات ہو پاری تھی اس نے نفی میں گردن ہی لائی گلے میں آنسوں کا پھندہ سا پڑنے لگا نمل میری جان ایسا کب تک چلے گا ماما نے نرمی سے اپنے ساتھ لگا اور اس کا زب ٹوٹ گیا ماما پاپا نے ایسا کیوں کیا میں ان کی بیٹی نہیں تھی کیا دروازے میں کھڑی بڑی ماما اور انہیں بے دردی سے ہونٹ کٹے اسے ایک ہفتہ ہو گیا تھا گھر آئے اور اس کی حالت اتنی افتر تھی کہ بڑے پاپا تک کو اس نے رولار ڈالا بس یہی ایک سوال وہ بار بار دوہرائے جاتی تھی اور اگلے بندے کا ضبط آزمائے جاتی اور پھر بس ان کی برداشت یہی تک تھی اسی رات وہ بڑے پاپا کے پاس آیا تھا پاپا میں چاہتا ہوں اب نمل کی رخصتی ہو جانی چاہیے مگر آن بیٹا تم جانتے اس کی ذہنی حالت ابھی ٹھیک نہیں بڑی ماما نے اسے سمجھانا چاہا ماما میں اب مزید برداشت نہیں کر سکتا اسے روتے بلکتے تڑکتے دیکھ کر میرے اندر چھویاں چلتی ہیں آپ پلیز اسے میرے حوالے کر دیں میں ٹھیک کر لوں گا ان کے لہجے میں ان کے لہجے میں اتجاہ تھی ان ٹھیک کہہ رہا ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا ان سے صبح ہی بات کرتا ہوں سادگی سے رخصتی کرتے ہیں نمل کے ٹھیک ہوتے ہی شاندار سا ولیمہ کر دیں گے بڑے پاپا نے اس کا کندہ تھپ تھپایا تو بڑی ماما نے بھی سرسپات میں ہلا دیا موسموں کے کھیل جاری تھے کبھی دھوب کبھی چھاؤں کبھی بادر اور کبھی بارش مگر اس کے اندر اداسی کا موسم ٹھہر سا گیا زندگی نے بسات ہی الڑتی تھی ہر شام جیسے شامی غریبہ تھی مگر یہ جو انسان ہوتا ہے نا یہ ہر طرح کی حالات میں سمجھوتا کرنا سیکھ جاتا ہے ابھی کل ہی کی بات لگتی تھی جب اون اور بڑے پاپا نے اپنے سارے کانٹیکٹس استعمال کر کے اسے ان لوگوں کے چنگل سے باہر نکالا اور یہاں تک کہ اسے پولیس میڈیا اور تفشیشی افسران کی نظروں سے بھی بچا لیا سیٹھ حامد میر کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں تھا مگر اس کے لئے بھی بڑے پاپا نے اپنے سارے کانٹیکٹس استعمال کر کے سیٹھ حامد کے قتل کو کسی پرانی دشمنی کا حوالہ دے کر نمل کا نام درمیان سے نکلوا دیا تھا سیٹھ اس رات زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے مر گیا تھا اور واقعی سارے افسران نے بڑے پاپا کے ساتھ خاصا تعاون کیا تھا یہ لگ بات تھی کی تفشیش کے لئے اسے بار بار بلائی جاتا رہا بھلے انہیں سینکڑوں بار بلوائی جاتا مگر نمل کو کبھی بھی نہیں اسے اون کی دھرو پتا چلا کہ اس کا باپ بھی یہ ملک چھوڑ کر بھاگ گیا اور رینہ بھائی نہ جانے اس رات اپنے گروہ کو لے کر کہاں غائب ہو چکی تھی تین ماہ کا عرصہ بیچ چکا تھا مگر یاد ناک کی طرح اس کے آس پاس لپٹی تھی ہر وقت دستی رہتی اور وہ چاہنے کے باوجود ان سے پیچھا نہیں چھوڑا سکی تھی وہ بہار کی ایک گلی سی شام کی پرندوں کے غول آشیانے کی طرف اڑے چلے جا رہے تھے ایسے میں وہ ارد گرد سے بے نیاز نہ جانے لیکن سوچوں میں گم تھی تب ہی کوئی دھیرے سے اس کے ساتھ انتہائی قریبا بیٹھا تھا نمل نے گردن موڑ کر ایک نظر اپنے ساتھ بیٹھے وجود کو دیکھا پھر نظریں سامنے گلاب کے پھولوں پر ٹکا دیں کیا سوچ رہی ہو ان نے مسلسل اسے ایک ہی جگہ ٹک ٹکی باندے دیکھ کر پوچھا بڑے پاپا کو میری رخصتی ابھی نہیں کرنی چاہیے تھی ان وہ دکھ پرے لہجے میں بولی ان نے فضا میں طویل سانس چھوڑی وہ پچھلے ایک ماہ سے بس یہی بات بولتی تھی اور ان بہت تحمل سے اس بات کو برداشت کر رہا تھا میں اس سب کے لئے بھی تیار نہیں تھی اور ویسے بھی میں اب خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی اور میشی وہ آپ سے بہت محبت کرتی ہے اب اس کے ساتھ خوش رہتے میں نمل اس کی بات جاری تھی جب ان نے اسے ٹوکتے ہوئے آج تھی اس کا یا خطا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا خدا نہ خاصتہ تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا جو تم میرے قابل نہیں ہو اور اللہ نہ کرے اگر ایسا کچھ بھی ہو جاتا تو تب بھی تم میرے لئے وہی بے وکوف سی پاگل سی نمل ہوتی جو بہت آسانی سے ہر کسی کی باتوں پر اعتبار کر لیتی ہے مجھے تم سے محبت نہیں عشق ہے یار تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کیسی بیوی ہو تم جو اپنے شوہر کو ہر اس لڑکی کو جو تمہارے شوہر پر مرتی ہے اس کو دینے کو تیار رہتی ہو وہ بات کو مزاق کا رنگ دے رہا تھا اور وہ سب سمجھتی تھی وہ پچھلے ایک ماہ سے یوں ہی اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ تھی کہ چلو اٹھو اب سرگیاں ختم ہوئی نہیں ہیں جو تم بغیر سوٹر اور شال کے بیٹھی ہو بیمار پڑ گئی نا تو ساری رات مجھے جاگتا پڑے گا اور اب جھک کر اسے اٹھا رہا تھا وہ بھی چپ چپ اٹھ کے اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑ گئی رات کا نا جانے کونسا پہر تھا جب وہ ان کی آنکھ کھلی تھی بے اختیار اس کی نگاہیں سامنے بیٹ پر پڑی تھی خالی بیٹ دیکھ کر بے ساختہ وہ اٹھ بیٹھا تھا دائیں جانے موجود واشروم کا دروازہ بھی کھلا تھا نظریں ٹیرس کے دروازے پر پڑی تھی جو کھلا تھا یقیناً وہ وہی پر تھی یہ اس کا روز کا معمول تھا جب بھی رات کے آخری پہر وہ جاگتا وہ بجائے بستر کے بستر پہ موجود اسے ہمیشہ بیلکنی پہ ہی ملتی وہ مشکل آنکھیں کھولتے وہ اٹھا اور ٹیرس کا دروازہ کھل کر باہر نکل آیا سامنے ہی وہ موبائل ہاتھ مل گیا مسلسل سکرین کو گھونے میں مصروف تھی آہستگی سے چلتا ہوا وہ اس کے قریب جا بیٹھا تھا آپ کو پتہ ہے مجھے گھر سے نکالنے آپ سب سے دور کرنے اور کوٹھے پر بھیجنے میں پاپا کی مدد کس نے کی تھی سپارٹ نظروں سے اس نے گردن موڑ کر اون کو دیکھا کس نے یا اللہ یہ لڑکی کب اسٹریس سے باہر آئے گی اون نے گہری سانس لے کر اسے پوچھا رملہ نے نمل نے رندھی آواز میں بتایا وات اون نے چونکر اسے دیکھا نمل نے جواب دینے کی بجائے چپ چاپ موبائل سکرین اون کے سامنے کر دی سامنے رملہ کی میل کھلی پڑی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تمہیں مخاطب کیسے کروں میں نے ہمیشہ تمہیں اپنا رکھی بھی سمجھانا مل یہ بات تب شروع ہی جب میں نے پہلی بار اون کو دیکھا وہ جملہ تو تم نے سنائی ہو کہ پہلی نظر کی محبت بس مجھے وہی ہو گئی اون کے بڑے پاپا میرے بابا کے بیس ٹرینڈ تھے ساتھ ساتھ بزنس پارٹنر بھی تھے میں شروع سے امریکہ رہی جب پاکستان اپنی فیملی سے ملنا آئی تو ان کو دیکھنے کے بعد پھر کبھی پلٹ کر دوبارہ امریکہ نہیں گئی ہماری دوستی ہوگی مجھے لگا میں اسے جیت لوں گی مگر ہمیشہ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہاری محبت دیکھی یہ بات مجھے حضم نہ ہوئی میں نے ان کو پرپوس کر دیا مگر تب اس نے مجھے بتایا کہ اس کا نکاح تم سے ہو چکا ہے بظاہر میں خوش ہوئی مگر اس رات میں پوری رات تمہیں مروانے کے منصوبے بناتی رہی مگر جلد ہی مجھے تم سے ملنے کا موقع مل گیا اور اس رات جو پارٹی میں ہوا وہ تم بھی جانتی ہو اس کے بعد ان نے مجھے تم سے دور رہنے کا کہا دھرائیا دھمکایا اور دوستی بھی توڑ دی مجھے مزید تم پر غصہ آیا تب ہی ایک دن میں ان سے ملنے آفیس آئی تب وہاں میں نے بابا اور اباس انکل کو باتیں کرتے سنا اباس انکل پاپا سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پتا چلا کہ تمہارے پاپا آج کل تمہاری انوائسٹیگیشن کرتے پھر رہے ہیں انہوں نے ڈیرہا کہ وہ نمل کو اپنے ساتھ نہ لے جائیں تب مجھے جھٹکا لگا یہ سن کر کہ سنکے اون کے مجھے ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہ تمہارے پاپا مر چکے ہیں اس روز میں نے بابا سے پوچھا انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں سب بتایا کہ وہ کیسے انسان تھے یہ کھیل مزید آسان ہو گیا بہت ڈھونڈ ڈھاٹ کے میں نے تمہارے پاپا کو نکالا مجھے لگا مجھے انوائسٹ منانے میں تھوڑا وقت لگے گا کہ وہ تمہیں یہاں سے لے کر کہیں دور چلے جائیں تمہیں پھر کبھی اون نہ مل سکے مگر وہ بہت سب آسان تھا میرے لالش دینے پر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ انہیں اپنی بیٹی سے کوئی محبت نہیں بس وہ اپنی بیوی اور سالوں سے بدلہ لینا چاہتے ہیں میں کسی طرح نمل کو ان تک پہنچا دوں تب میں نے انہیں تمہاری یونیور باہر آنے جانے کی ٹائمنگ بتا دی بعد میں مجھے انہوں نے سب بتایا تھا کہ انہوں نے تمہیں آگے بیش دیا مجھے سن کر تھوڑا دکھ ہوا پھر میں نے سوچا میرا رستہ صاف ہو رہا ہے مجھے کیا مگر چند دنوں بعد مجھے پتا چلا تم اس سیٹ کو دگا دے کر نکل گئی اور تمہارے پاپا بھی روپوش ہو گئے ہیں پولیس تمہارے پاپا کو ڈھون رہی ہے انمیسٹیگیشن جاری ہے مجھے لگا میرا نام نہ آجائی اس لیے میں نے گھر ٹور کا کہا اور امریکہ بھا گئی مگر شاید مجھے تمہاری بددعا لگ گئی نمل اس رات جب میں امریکہ کے ائرپورٹ سے باہر آئی مجھے کچھ سیاہ فاموں نے دھر لیا میں گھبرا گئی مجھے لگا شاید ڈاکو ہوں گے سمان وغیرہ لے کر مجھے چھوڑ دیں گے مگر رات کے پچھلے پہر لڑکی اکیلی ہو اور خوبصورت بھی انہوں نے مجھے وہاں سے اٹھا لیا دوبارہ جب میں ہوش میں آئی تب تک میں اپنا سب کچھ لٹا چکی تھی اس کے بعد نہ جانے میں کتنے ہاتھوں میں بکتی چلی گئی مجھے تمہاری بددعا لگ گئی نمل اس دن اگر میں تمہارے پاپا کو یہ سب کرنے سے روک لیتی تو شاید آج میرے ساتھ یہ سب نہ ہوتا مجھے ماف کر دو شاید تم مجھے ماف کر دو تو مجھے سکون آ جائے گناہ ہو کہ اس دلدل سے شاید میں نکل سکون میرے لئے دعا کرنا نمل کہ مجھے موت آ جائے تمہاری گناہگار رملہ کتنی ہی دیر وہ موبائل ہاتھ میں لیے ساکت بیٹھا رہا اس نے سنو تو تھا کہ رملہ امریکہ چلی گئی ہے کیوں چلی گئی ہے وجہ کیا آتی تب اسے یہ سب جانے کے فرصت ہی کب تھی ان دنوں نمل کے لیے وہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا رملہ کا نام و نشان ہی اس کے ذہن سے مٹ چکا تھا میں نے اسے کبھی بدعا نہیں دی بدعا تو میں نے کبھی اپنے پاپا کو نہیں دی جنہوں نے میرے ساتھ یہ سب کیا وہ شدت سے رو دی تھی ان نے بے ساکتہ اسے کندوں سے تھام کے اپنے ساتھ لگایا اللہ خوب انصاف کرنے والا ہے نمی آج نہیں تو کل ایسا کچھ ہونا ہی تھا وہ اس کا کندہ تھپ تھپاتے ہوئے بولا حالکہ دل اس بیوکوف لڑکی کی حالت پر افسوس کنا بھی تھا گیارہ ماہ کا عرصہ پر لگا کے اڑ گیا تھا ان کے ساتھ رفصت ہوئے اور ان گیارہ ماہ میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا رملہ نے خود پوشی کر لی تھی اعمل اپنے ماموزاد جبکہ مشہال بڑے پاپا کے کسی دوست کے بیٹے کے ساتھ بیا کر انگلینڈ چلی گئی تھی جاتے وقت اس نے نمل سے معافی بھی مانگی تھی مگر کیا فائدہ وہ اس کے ذہن سے وہ سارا واقعہ بھلا سکتی تھی جو اس کے ساتھ بیٹا تھا اس واقعے نے اس کے ذہن پر اتنے برے اثرات چھوڑے تھے کہ وہ ان کے ساتھ رفصت ہونے کے باوجود اس رشتے کو صحیح سے نبھا نہیں پا رہی تھی یارہ ماہ ہونے کے باوجود وہ دونوں میاں بی بی تو تھے مگر کاغذ کی حد تک ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک روم میں رہتے ہوئے ایک بیٹ شیئر کرتے ہوئے بھی دونوں صدیوں کی دوری پر تھے کسی بھی مرد کو دیکھتے ہوئے اس کی طبیعت خراب ہونے لگتی وہ چیخ نہ چلانا شروع کر دیتی اس کے باوجود وہ سب برداشت کرتا اسے کسی متائے جہاں کی طرح سنبھالتا اس کا خیال رکھتا یہی وجہ تھی کہ وہ بہت حد تک ان پر ٹرسٹ کرنے لگی تھی راؤٹنگ پر لے جاتا کبھی کبھی ڈینر بھی باہر سے ہی کر کے لوٹتے اس سارے عرصے میں وہ اسے یوں سنبھالے رکھتا جیسے وہ کوئی بچہ ہو کیا ہوا کروٹے بدر بدر کے جب وہ تھک کر اٹھنے لگی تو وہ ایک دم جا گیا نہیں بس یوں ہی اس کی آنکھوں میں فکر مندی دیکھ کر وہ بس اتنا ہی کہہ سکی جانتی تھی اگر کہے گی ذرا باہر ہوا کھانے جا رہی ہوں تو وہ بھی ساتھ چل پڑتا اور جب تک وہ جاگتی ساتھ میں وہ بھی جاگتا ہے مگر وہ اتنی سنگ دل نہیں تھی صبح اسے آفس جانا ہوتا تھا وہ چپ چاپ لیٹ گئی نین نہیں آ رہی کیا اسے لیٹے دیکھ کر ان نے پوچھا تھا تو وہ سر اسپات میں ہلا گئی سو جاؤ میں پاس میں ہوں تمہارے اس کے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے وہ بولا وہ پل کے مون گئی اور واقعی کچھ ہی دیر میں وہ گہری نین میں جا چکی تھی تم بھی بیٹھو نا کہاں جا رہی ہو اگلی صبح وہ آفس جانے کے لئے تیار ہو کر ناشتے کی ٹیبل پہ آیا تھا جب نمل ٹیبل پہ ناشتہ لگانے کے بعد مرنے لگی تو وہ ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر بولا میں آتی ہوں بس چائے نکالنا ہوں کہتے ہوئے وہ کچھن کی طرف وٹ گئی روز کی روٹین تھی وہ روز اپنی نگرانی میں اسے ناشتہ کروا کے جاتا تھا لنچ ٹائم میں بھی بار بار کال کر کے کھانے کی تاقید کرتا وہ جانتا تھا وہ نہیں کھلائے گا تو وہ خود سے نہیں کھائے گی اس لئے وہ اس کے کھانے پینے کا خیال خود رکھتا تھا حسیب کی طرف گیا تھا کل میں اس کی وائف بہت فورس کر رہی تھی تمہیں لے کر آؤں کبھی اس کی پلیٹ میں سلائس رکھتے ہوئے انہیں بات شروع کی تھی ساتھ ہی دودھ کا گلاس اسے تھمائے روز کہتی ہے تم سے ملوانے کو بہت شوق ہے اسے تیمہ دیکھنے کا کل گیا تو کہہ رہی تھی آج رات ہم لوگ ڈنر ان کے ساتھ کریں ان نے ایک نظر اسے دیکھا جو ہاتھ میں نوالہ تھا میں اسے گھور رہی تھی but it's okay میں نے منع کر دیا اسے کہا تمہاری طبیہ ٹھیک نہیں آہستگی سے کہتو ہے ان نے نوالہ اس کے ہاتھ سے لے کر اس کے موں میں ڈال دیا مجھے دیر ہو رہی ہے تم جانتی ہو جب تک تم ناشتہ ختم نہیں کروگی میں یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں وہ بات بدل گیا تھا جانتا تھا وہ باہر نکلنے پر گھبراتی ہے آپ شام کو کب لوٹیں گے ناشتہ کر کے وہ اسے چھوڑنے گاڑی تک آئی جلدی آنے کی کوشش کروں گا فرنڈ اور کھول کر بریف کے سندھا رکھا جلدی آ جانا میں آپ کو تیار ملوں گی ڈینر ہم حسیب بھائی کی طرف کریں گے انگلیاں مرورتی وہ کہہ رہی تھی ان نے حرانگی سے اسے دیکھا تھا وہ بدل رہی تھی بلیک جل ملاتی ساڑی کی پھوکی جولری اور میک اپ سمیت وہ اپنے خوبصورت سراپے کے ساتھ بہت پیاری لگ رہی تھی ان اندر نہیں آیا تھا اسے باہر سے پک کر لیا ان نے کافی خوشگوار انداز میں اسے دیکھا تھا شادی کے بعد وہ شاید پہلی بار تیار ہوئی تھی اچھی لگ رہی ہو بے اختیار کہہ بھی دیا وہ جھیم گئی حسیب بھائی کو شاید ان نے پہلے ہی بتا دیا تھا اور ان کی وائف مریم اپنے ایک سال کے بیٹے کو لیے پہلے ہی گیٹ پر استقبال کیلئے کھڑے تھے ماشاءاللہ ان بھائی آپ کی بیوی تو بہت پیاری ہے آپ کس پر چلے گئے ہیں سڑو قسم کے اس کے گلے لگتے ہوئے مریم نے ان کو چھیڑا تو وہ مسکرا دیا ایسے تو مت کہو تمہارے شوہر سے تو خاصا ہینڈسوم ہویا جواب نون نے بھی اسے چڑھایا اپنے مو میاں میٹھو حسیب کا کہہ کھا بے ساکتا تھا وہ یہی کہے گی اون نے اسے بھی ساتھ گھسیٹا وہ بھی ساختہ کہہ کھا پڑا تھا وہ جھیم کئی باقی کا سارا ٹائم وہ مریم کے ساتھ رہی وہ ایک اچھی خاصی حسموک لٹکی تھی تھوڑی موٹی سی تھی پر مٹاپا جچتا تھا یہی وجہ تھی جو اون بار بار اسے چھیڑتا تھا اور بھی نہ مائنڈ کی ہے ہستی جاتی حسیب بھائی سے تو وہ بس ایک دو بار ہی ملی تھی یہی آ کر اسے پتا چلا تھا وہ حسیب اور مریم تینوں یونی فیلو رہ چکے ہیں زبدس قسم کے ایفیر کے بعد حسیب اور مریم کے تین سال پہلے شادی ہو چکی تھی اب ان کا ایک سال کا بیٹا بھی تھا مریم کی طرح موٹا گپلا سا ماشاءاللہ اتنا پیارا تھا کہ چھوڑنے کو دن ہی نہیں کرتا حسیب بھائی کا بیٹا بہت پیارا ہے ماشاءاللہ واسی پہ وہ ان سے کہہ رہی تھی ہاں بہت کیوٹ ہے میں روز جاتا ہوں صرف اس سے ملنے کے لیے وہاں وہ ان کے چہرے پہ بہت خوبصورت مسکراہت تھی آپ کو بچے بہت پسند ہے کیا ججکتے پہ پوچھا ہاں نا بہت پسند ہے ہمارے بھی ایسے ہی ہوں گے کیوٹ کیوٹھا نا وہ تیزی سے بولا تو وہ دھک سے رہ گئی کتنا حسرت بھرا لہجہ تھا نا آنکھیں چوراتے ہوئی وہ گاڑی سے اتر کر اندر کی جانب بڑھ گئی پیچھے بیٹھا ہوں اون سر پہ ہاتھ پھر کر رہ گیا جس وقت وہ اپنے روم میں آیا وارڈروب میں سر دیئے کھڑی نظر آئیے ایک نظر ان کو آتے دیکھا ساتھ ہی گردن واپس گھمالی وارڈروب میں سے کپڑے نکال کر پڑٹی ساتھ ہی بجلی گئی تھی نمل کا دل خوف سے سمٹنے لگا اون اس کے حلق سے ہر کسی چیخ نکل گئی اون اون وہ بے اختیار پکارے گئی کمرے میں بلکل اندھیرہ تھا نمل میں یہی ہوں گھبراو نہیں اسے قریب اون کی آواز سنائی دی اون لائٹ جلائیں مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ اس کے سینے میں مو دیا پھوٹ پھوٹ کر رو دی آنکھوں کے گرد وہی منظر ابرنے لگا اپنے طرف بڑھتے وحشی درندوں کے ہاتھ ٹیک ایٹیزی نمل میں یہی ہوں ریلیکس رو وہ اس کے رونے سے پریشان ہوا تا جینس کی پاکٹ سے سیل نکال کر ٹارچ جلائی تم سکون سے بیٹھو میں جنریٹر آن کر کے آتا ہوں اسے بستر پر بچھاتے ہوئے تسلی دی مگر وہ سر ہلاتے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام گئی نہیں آپ بس یہی رہے میرے پاس ڈھرا ڈھرا خوف صدا سا لہجہ اون نے گہری ساز بھر کے اسے دیکھا اوکی اوکی ریلیکس نہیں جاتا یہی پر ہوں تم موپر پاؤں کر کے سیدھی ہو جاؤ وہ سر ہلاتے اٹھ کر بیٹھ کی بائیں جانے بڑی جب اس کی ساڑی کا پلو ان کی واج کی حکمیں پھسا تھا وہ آگے بڑھتی جھٹکا کھا کر رکی تھی خوف سے پلو تھا میں دونوں ہاتھ سینے پر لپٹے اگلے ہی پلو چیختے ہوئے مڑی تھی تم گھٹی ہے انسان خبردار مجھے چھونے کی کوشش کی تو اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہو میرے قریب بتانا میں جان لے لوں گی اپنی مجھے ہاتھ مت لگانا خبردار خبردار خوف سے پلی پڑتی وہ چیخ رہی تھی اور ان سونسا کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی تفسیر بنا کھڑا تھا اسی لمحے پورا کمرہ روشنی میں نہ آگیا لائٹ آگئی تھی وہ بھی جیسے ہوش میں آئی تھی ان نے گھڑی کی حکمیں پھسا ساڑی کے پلو والا ہاتھ بلند کیا تھا اس کی نظروں کے سامنے کیا تھا کیا سمجھ رہی تھی وہ اسے کوئی لٹیرا ڈاکو وہ شرمندہ سی کھڑی رہ گئی ان نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے پلو کو ہگ سے کھینچ کر باہر نکالا اور کاٹ دار نگاہ اس پر ڈالتا ہوا کمرے تو کیا گھر سے ہی باہر نکل گیا پیچھے وہ ساکت سی کھڑی رہ گئی پوری رات گزر گئی وہ گھر نہیں آیا وہ بھی یوں ہی کارپٹ پر گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھی رہی صبح سے اگلی رات بھی ہو گئی اسے ان کی گاڑی کا ہان سنائی دیا اسے لگا وہ روم میں آئے گا تو وہ معافی مانگ لے گی ایسے کب اگنور کیا تھا اسے ان نے مگر حرکت بھی تو کچھ ایسی کی تھی مگر وہ جانتا تھا وہ ابھی صحیح نارمل نہیں ہوئی تھی منٹلی ڈسٹرپ تھی مگر اس کا انتظار انتظار ہی رہا وہ آیا مگر آتے اس ٹیڈی روم میں گھوس کیا اگلی صبح بغیر اس سے بات کیے ناشتہ کیے وہ گھر سے نکل گیا پچھلے تین دن سے وہ یہی تو کر رہا تھا نمل اندر ہی اندر جیسے اس کے رویے سے مر رہی تھی تین دن سے وہ اسی ساڑھی میں بھوکی پیاسی اسی جگہ پر نڈھال سی بیٹھی تھی مگر اس سے نہ آنا تھا نہ آیا غلطی اس کی ہوئی تھی اور معافی بھی اسی کو مانگنی تھی یہی سوچتے ہوئے وہ اٹھی تھی موبائل دیکھا تو آف پڑا تھا ہمت کرتی وہ لاؤنج تک آئی اور فون سیٹ سے اون کو کال ملائی کوئی پانچویں چھٹی بیل پہ اس کی آواز سنائی دی اون گھر کب آئیں گے آواز میں نکاہت تھی لیٹ ہو جاؤں گا آج وہ شاید بہت مصروف تھا سوچ کر خاصا لیٹ جواب دیا اور مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابھی آ جائیں منت بھرا لہجہ تھا مگر پرواہ کسے تھی ابھی مصروف ہوں بہت ٹھک کے ساتھ ہی فون بند ہو گیا وہ وہی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو دی بہت سارا رو چکنے کے بعد جب وہ اپنے روم میں جانے کے لئے اٹھی نکاہت کمزوری تین دن سے بھوکی پیاسی چکر پہ چکر آ رہے تھے اس سے پہلے کہ وہ قدم بڑھاتی دھڑام سے کارپٹ پہ گرنے سے پہلے لاؤنج میں پڑے میسے ٹکر آئی تھی بے ہوش ہونے سے پہلے سر میں شدید ٹیس اٹھتے محسوس ہوئی تھی اس کے بعد وہ ہواس کھو بیٹھی تھی رات کے جب وہ گھر لوٹا تو خاصہ تھکا ہوا تھا کچھ ذہنی دباؤ اور کچھ کام آج اچھا خاصہ تھا اس وجہ سے آج پہلے کافی لیٹ ہو چکا تھا جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا سارا گھر اندیرے میں ڈوبا تھا لاؤنج میں داخل ہوتے ہی لائٹس چلائی مگر اگلے ہی لمحے وہ ٹھٹھا کر رو گیا کارپٹ پہ وہ پڑی تھی اسے اٹھا کر روم میں لے آیا ڈاکٹر کو کال کرنے کے بعد وہ اسے ہوش ملانے کی کوشش کرنے لگا مگر ہر کوشش ناکام ٹہری اب وہ صحیح معنوں میں پریشان ہوا یہ کب سے بھوکی ہے اسی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہے کافی ویک ہو رہی ہے پلیز آپ ان کے کھانے پینے کا خاص دھیان رکھیں ڈاکٹر نے آنے اور چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے خاص کھانے پر زور دیا تو وہ شرمندہ ہوا وہ اس کی ذہنی حالت جانتا تو تھا اس کے باپ جو دوسری سے ناراض ہو بیٹھا جانتا تھا وہ خود سے کب کھاتی تھی ہمیشہ آن کو ہی اسے زبردستی کھلانا پڑتا تھا ڈاکٹر نے ٹرپ لگانے کے بعد اس کے ماتے پر بینڈش کر دی اور کچھ میڈیسنز لکھ دی ڈاکٹر کو چھوڑنے کے بعد وہ کیچن میں چلا آیا فریج کھولنے کے بعد اسے پتا چلا تین دن پہلے کا کھانا ابھی بھی ویسے ہی پڑا تھا وہ افسوس سے سر ہلاتا ہوا یخنی کے لئے چیزیں نکالنے لگا ٹھیک آدھے گھنٹے بعد جب وہ سوپ والا باول لیے اندر داخل ہوا وہ اسے بیٹھ پر بیٹھی نظر آئی وہ چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گیا سوپ سے بھر کر چمچ اس کے سامنے کیا مگر وہ نفی میں گردن ہلا گئی مو کھلو نمل آواز میں سختی تھی نمل کی آنکھیں بھرائیں نہیں نمل تنگ مت کرو جب تک بات نہیں کریں گے کچھ نہیں کھاؤں گی رندی آواز میں کہتے ہو اس کے ہاتھ جھٹکنا چاہے تو انہیں گہری سانس چھوڑ کر چمچ واپس باول میں رکھا کر رہا ہوں بات اب بتاؤ ایسے نہیں پیار سے بات کریں وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی انہیں جنجلا کر اسے دیکھا رو رو کے بس خوبصورت آنکھوں کا ستیاناس ہی مارے گی پیار کی زبان سمجھ آئی ہے کبھی تمہیں وہ خبگی سے گھورا اب کریں اب سمجھا کروں گی نا فوراں چہرہ ساف کر کے اسے دیکھا ان کو بے ساختہ اس پہ پیار آیا باول میز پر رکھ کر کمر پہ ہاتھ ڈال کر قریب کیا تین دن سے کچھ کھایا کیوں نہیں حالہ دیکھیئے اپنی پیار بھری خبگی سے بھرپور سرگوشی تھی آپ جب جب ناراض ہوں گے میں تب تب نہیں کھاؤں گی بس اس کی شرٹ کے بٹنوں سے کھیلتے ہوئے بولی اور اگر میں ناراض ہی نہ ہوں تو پیشانی پہ محبت کی مہر ثبت کی تو میں ہر روز کھایا کروں گی آپ کی ہر بات مانا کروں گی بیگی پلکے اٹھا کر وہ مسکرائی تھی اور نے جھک کر اس کی پلکوں پہ ٹھہرے موتیوں کو چھنا اچھا ہر بات مانو گی میری آنکھوں میں حیرت لیے اسے دیکھا تو وہ تیزی سے سر اسپات میں ہلا گئی پھر مجھے ایک نہیں دو نہیں بچوں کی پوری ٹیم چاہیے آنکھوں میں شرارت لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا وہ بدک کر دور ہوئی نہیں اون اتنے بچوں کو کون سنبھالے گا میں تو تھک جاؤں گی سارا دن سنبھال سنبھال کے نمل کے لہجے میں پریشانی تھی اون کا کہکہ بے ساختہ تھا اسے شرارت کے موڑ میں دیکھ کر وہ جھیپ گئی میں کس لیے ہوں ساتھ مل کر دونوں سنبھالیں گے اون مسکراتے ہوئے اس پر جھکا تھا اور ایک استحقاق بھری مہر اس کی پیشانی پر ثبت کی تھی نمل اس کی پناہ میں مزید سمٹ گئی اب اس پناہ میں خوف کا انصر نہیں بلکہ محافظت کا احساس غالب تھا اس کے ساتھ اس خوبصورت سے نوول کا اختتام ہوتا ہے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ نوول کیسا لگا اپنا بہت سا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ